ہلو گائز آپ کا ایک بار فٹسے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں WRX ٹوکن کو لے کر کہ یہاں پر اس کی پرائس پریڈکشن کیا ہو سکتی ہے کس لیول تک اس کی پرائس جا سکتی ہے آپ لوگوں کو اس میں انٹری لینی چاہیے یا پھر نہیں لینی چاہیے یا پھر آپ کو اس سے ایکزٹ لے لینی چاہیے تو ساری کی سارے اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اور اس کی پرائس کس لیول تک جانے والی ہے یہ چیز بھی آپ کو بتانے والا ہوں سوگا اس ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بھی کے بھی لائک کر دیجئے چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا یہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے اس کو ضرور سے جوئن کر لینا سارے کی سارے اپ ڈیٹ آپ کو اسی پر ملنے والی ہے کس کوئن میں کس ٹوکن میں کب اینٹری لینی ہے کب ایکزٹ لینی ہے سارے اپ ڈیٹ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی سوگا چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوگا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا تھا کچھ دن پہلے ہی یہاں پر جو میں نے اس کی ٹیکنیکل انیلائیسیس ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتا تھا کہ یہاں پر اس کو اس لیول پر سپورٹ مل سکتی ہے جو کی لیول ہے 1.18 کے آس پاس کا سیم یہاں پر وہی ہوا یہاں پر اس کو واپس سے اسی لیول پر سپورٹ ملی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1.18 لیول کے آس پاس کا یہ لیول ہے یہاں پر اس کو سپورٹ ملی ہے اور میں نے یہ چیز بھی بتائی تھی کہ یہ ریجسٹنس لیول یہ آسانی کے ساتھ بریک کر سکتا ہے سیم یہاں پر ہوا اس نے اس کو بریک کیا بریک کرنے کے بعد میں نے یہ چیز بتائی تھی اگر یہ اس کو بریک کر دے گا تو اس والے لیول کو بھی جو کی لیول ہے 1.5 کے آس پاس کا اس والے لیول کو بھی آسانی کے ساتھ بریک کر دے گا سیم یہاں پر ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی وگ یہاں پر گئی ہے اس لیول تک اور یہاں سے اس کو ریجیکشن ملی ریجیکشن ملنے کے بعد واپس سے یہاں پر اس کو سپورٹ اسی لیول کے آس پاس ملی جو میں نے آپ کو بولا تھا اسی لیول پر ملے گی کیونکہ یہ مین سپورٹ لیول اس کے لیے تو یہاں پر اس کو مین سپورٹ جو تھی وہ ملی جو کی لیول ہے 1.2 کے آس پاس کا اور میں نے یہ چیز بھی آپ کو بتائی تھی کہ اس کی وگ یہاں تک آ سکتی جو کی لیول ہے 1.18 کے آس پاس کا تو یہاں پر اس کو من سپورٹ ملی ہوئی ہے اب وزیر ایک سٹوکن کا جو نیکسٹ موو ہو سکتا وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اب یہاں پر اس کو من سپورٹ ملی ہوئی ہے اگر یہ والا من سپورٹ لیول ہے جو ہے یہ ٹوٹ جاتا جو کی لیول ہے 1.2 کے آس پاس کا اگر یہ ٹوٹ جاتا تو پھر اس کو سپورٹ ملے گی اس لیول پر جو کی سپورٹ لیول ہے 1.18 لیول کے آس پاس یہ من سپورٹ لیول ہے اس کا اس کے بعد اگر یہاں پر اس سپورٹ لیول کا بھی بریک ہو جاتا ہے تو پھر واپس سے سپورٹ ملے گی اس کو اس لیول کے آس پاس جو کی لیول ہے 0.99 لیول کے آس پاس بٹ یہاں پر اس کے چانس بہت کم ہے یہاں تک آنے کے بکوز یہاں پر اس کے پلیٹ فارم پر نفٹ آنے شروع ہو گئی ہیں تو اس کی پرائز دیفینٹلی انکریز ہونے والی ہے جب اس کی پرائز انکریز ہوگی تو وہ کس لیول تک انکریز ہونے والی ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اب میں آپ کو وہ ساری کی ساری پوسیبلیٹیز بتانے والا ہوں جو کی وزیر ایکس ٹوکن کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور دیفینٹلی ہوں گی بکوز یہ اس سپورٹ لیول کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے جو کی لیول ہے 1.2 کے آس پاس اور یہاں پر اب جو اس کی ویلیو جانے والی ہے وہ اس لیول کے آس پاس جانے والی ہے جو کی اس کے لیے من ریجیکشن لیول ہو سکتا ہے یہاں پر اس کو ایک ریجیکشن مل سکتی ہے اچھی کھانسی جو کی لیول ہے 1.42 کے آس پاس کا بٹ یہاں پر جیسا میں نے پہلے بتاتا یہ اس کو آسانی کے ساتھ بریک کر سکتا ہے اگر یہاں پر بائنگ پریشر زیادہ رہا تو جب یہ اس کو آسانی کے ساتھ بریک کر دے گا تو پھر یہاں پر جو اس کو ریجیکشن ملے گی وہ اس لیول کے آس پاس ملے گی اور اسی لیول کے آس پاس ان دونوں لیول کے آس پاس اس لیول کے اس پاس اور اس لیول کے اس پاس جو کی لیول ہے 1.49 کے اس پاس کا اور 1.58 کے اس پاس ان دونوں لیول کے اس پاس اس کو کافی بار ریجیکشن ملی ہوئی ہے تو سیم یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار میں یہ اس لیول کو بریک نہ کر پائیں اور اچھی کانسی ریجیکشن یہاں پر اس کو دیکھنے کو ملے ورx ٹوکن کو اگر یہاں پر یہ اس کو آسانی کے ساتھ بریک کر دیتا ہے پہلے اس لیول کو اور پھر اس لیول کو تو ہمیں یہاں پر جو ریجیکشن دیکھنے کو ملے گی وہ اس لیول کے آس پاس دیکھنے کو ملے گی جو کی لیول ہے 2.09 کے آس پاس کا کیونکہ یہاں پر اس کو مین ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بکوز اس کے لیے ایک ہارڈ ریجیکشن لیول ہو سکتا ہے بکوز یہاں پر سیلنگ پریشر کافی زیادہ رہے گا کیونکہ لوگوں نے یہاں پر اپنے سیلنگ ٹارگیٹ آل لیڈی لگا کر رکھوں گے ان کا یہاں پر سیل ہونے لگے گا تو یہاں پر ان لوگوں کے ٹارگیٹ ہٹ ہونے لگیں گے تو یہاں پر اس لیے سیلنگ پریشر زیادہ رہے گا تو یہاں پر ورس ٹوکن کو جو ریجیکشن مل سکتی وہ اس لیول سے مل سکتی ہے جو کی لیول ہے 2.09 لیول کے آس پاس تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ورس ٹوکن میں بھی انٹری لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو جس لیول پر اب اس کی ویلی چلائی وہ ہے 1.2 لیول کے آس پاس کا تو ابھی آپ یہاں پر اچھی گھانسے انٹری لے کر رکھ سکتے ہو بیکوز آپ کا جو بھی پورٹ فولی جو اتنے بھی آپ اماؤن ورس ٹوکن میں لگانا چاہتے ہیں جیسے ہی دس ہزار تو آپ اس میں کم سے پانچ ہزار روپک انٹری لے کر رکھ سکتے ہو اگر یہ اس سپورٹ لیول کو توڑتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے اس لیول کے آس پاس جو کی لیول ہے 1.18 کے آس پاس تو باقی 50% انٹری آپ تب لے لینا بٹ اگر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا تو جو آپ نے 50% انٹری لے کر رکھئے آپ یہاں پر ویٹ کیئے اگر یہاں پر یہ اس لیول کو بریک کر دیتا ہے اور اس لیول کو بریک کر دیتا تو آپ تب 50% کے انٹری لے سکتے ہو بکوز یہاں پر اس کی پرائز دو ڈولر تک آسانی سے جانے والی ہے اگر یہاں پر اس کو ریجیکشن مل جاتی ہے اس لیول سے یہ پھر اس لیول سے جو کی لیول ہے 1.42 کے آس پاس کا یہاں سے ریجیکشن ملتی ہے تو تب آپ انٹری لے سکتے ہو بکوز یہاں پر اس کی ویلیو آرام سے دو ڈولر جائے گی کیوں جائے گی کیونکہ یہاں پر اس کے انفٹی شروع ہو گئے ہیں اس کے انفٹی پلیٹ فورم پر ورک شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ انفٹی آئی بھی ہیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھائی تھی سو گائز ورس ٹوکن کی ویلیو آرام سے دو ڈولر ہٹ کرنے والی ہے اس لیے میں نے آپ کو تھم نیل پر بھی لکھ کے بتایا تھا کہ یہاں پر ورس ٹوکن کی پرائز جو ہے بہت جلدی دو ڈولر تک جانے والی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو میں نے مین سپورٹ لیول اور مین ریجیکشن لیول بتایا ہے اگر آپ ان کے حساب سے یہاں پر ٹریڈ کرتے ہو تو ورس ٹوکن سے آپ کو شورٹ ٹرم میں کچھا گاں سے بینیفٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو لانگ ٹرم لے کر چلتے ہو تو پھر ہمیں اس کی ویلیو کوئی آرام سے چھ ساٹ ڈولر تک دیکھنے کو مل سکتی ہے بیکوز یہاں پر یہ آل لیڈی چھ ڈولر سے اوپر گیا ہوا ہے تو یہاں پر واپس سے اس کی ویلیو ہمیں اتنی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اگر یہ اس لیول کو توڑتا ہے جو کی لیول ہے 2.09 کا تو پھر اس کی ویلیو آرام سے 2.31 لیول کے آس پاس دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد جو ویلیو دیکھنے کو ملے گی اس کی 2.50 لیول کے آس پاس ملے گی مدبکہ دھائی ڈولر کے آس پاس تک ہمیں آرام سے ورس ٹوکن کی ویلیو دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز آئی ہوب کہ آپ کو ہماری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نیو تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ میس نہ ہو سو گائز ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ